دوستہ اسلام علیکم میں ہوں آقا کاظم اور اپنے یوٹیوب چینل کاظم ویلوکس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر اور آج پھر میں ایک بار سیدریزا آقا کے ساتھ موجود ہوں کیونکہ سیدریزا آقا میشہ خبروں میں رہتے ہیں اور چانس ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم جو نہ ان کے بغیر کوئی ویڈیو بنائیں اور روز آنا ایک نیا وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ موضوع ہمیں مل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ویڈیو بنائیں اور آقا جان اسلام علیکم والیکم اسلام آقا صاحب کیسے آپ آقا صاحب ٹک ٹاک خیریت سے آپ اگر روڈ میں کا بزارٹون سے آپ پر تشریف لائے آقا صاحب آپ نے نون لیک میں شمولیت کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک ہو یہ آزارہ قوم کو مبارک ہو منجابی ہو سندی ہو پشتون و بلوچی سائی سب پتور گودستہ سب کو مبارک ہو کیونکہ ہم بلوچستانی ہیں پاکستانی ہیں بن گلی سے جو ہے ہم اس وقت جرنل میں جا رہے ہیں کہ انہ پورا پاکستان ہم لوگوں کے ساتھ ہے آقا صاحب آپ نہیں سمجھتی کہ آپ نے فیصلہ جلدوازی میں کیا ہے کوئی پرشیمانی وغیرہ اس طرح کی کوئی بات تو نہیں ہے نہیں اس پہ کیا پرشیمانی ہے کل تک آپ نے دیکھا کہ ہم میں نے بھی کہا کہ ہم ہمارا جو القبی علیس کو ایچ اف فائف ایک بن گلی میں ہم بن ہے لیکن جو اس وقت میں نے جو یہ آپ کہہ رہے کہ وہی جلدوازی میں میں اپنے قوم کے لئے مطلب اپنا مسائل مسائل قوم کے لئے اس وقت صورتیالی بلوچستان انتہائی نازک ہے لوگ قومیت کے بنیاد میں تخصیم ہیں ہمارے اس وقت مزار اٹھون سے لندہ روڈ سے کوئی ہے اسے دو نمائندہ نہیں سبایی حکمت میں ہو وفاقی میں ہو ہم بطور ایک سوشل ورکر ہوں میں اس وجہ سے لوگ مجھے چاہتے ہیں چاہیو پشتونے بلوچے پنچاپی سائی جو بھی ہے بطور ایک گلی ستا تو آغا جان یہ پچھلے الیکشن میں آپ کو صرف پچھتر ووٹ ملے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو آپ کے ساتھ تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا نوجوانوں کا خاص طور پر جرمانی سے فرانس سے ہر جگہ سے مجھے فون آگا گر میں دس وچے پانچے چارے دس سے بیسے لیکن بار کے پرو اگر میں غلط بیانی نہیں کروں یہ سبایی حکمت کے پاس ہر مکمے میں فون جب انسان کو بار سے آتے ان کے پاس اکارین ہوتے ہیں جی جی اس کے علاوہ جو ہے کوئی چشیر میں لندہ روڈ میں ہمارا پشتون بلوچ سیترہ ہزاروں کیونکہ میں سوشل ورکر ہوں آپ نے کود ہی بھی بتایید ہزاروں کی تعداد میں رات میرے گر پر یہ چاہ نہیں کہ میں کھانے کھانے کھر کنو کہ میں لوگوں کو پھیمہ دے رہیتے میں لوگوں کو ترکاری دے میں لوگوں کو برینی دے دودھ چی وغیرے دیتے لیکن آپ نے دے کھا ہزاروں کی تعداد میں ہمارے گر میں لوگ بار کری تے اور ہی طرح ریلی میں پانچھ ہزار کی خریب نوجوان لوگ جی اسی طرح وہ ماں باپ وہ بہنے باپ بائی نوجوان تو یہ تو ہمارا ووٹ کی در گیا نا جی یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے نمک بکھایا آپ کا اور آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا آپ بہت متوائن تھے بھئی ایک سو پچھتر وڑ یا سو وٹ یا خالی پچھتر وڑ پہ کیا ہے نا جی 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 سال کیونکہ لوگوں نے نئی دیا ابھی دیکھو میں آزاد میں دوار تھا ابھی سمجھو میں آزاد میں دوار ہوں اگر میں پچھتر پہ گیا ہوں تو پچھتر ابھی تک مجھے کوئی تو چکیت نون والے نے نئی دیا نئی دیا ابھی دیکھتے کہ یہ جو کیس چل رہے آئی کورد بلشتان میں جی تو ہم لوگوں نے خود بھی کیس لگایا ابھی اگر آئی کورد بلشتانی درد کو جوئے مثال اس نے نا حیل کیا جی تو اس میں کیا ہوتے کہ بھئی ان کے بعد پچھتے دیکھتے کہ بھئی امار رئیس جب اگر زرگ نے جیتا تو زرگ کا جیتے اگر میں جیتا تو یہ پاٹی کا جیتے اگر پاٹی نے چکیت بھی دیا تو ہم پاٹی کی اس سے دوبارہ الیکشن میں کڑا ہوتے اگر نئی دیا تو میں آزاد میں دوار جس طرح پہلے میں نے خاکزات نامزد کی دوزار اچھارہ دوزار چوبیس سال آٹھ فروی میں نے آزاد میں دوار جمع کیا جب ہم پاٹی میں شملیت کرتے تو ہم پاٹی کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا کام نکالتے ہر چائے وہ مثل رائیسی کار کے حوالے سے ہو پاسپورڈ کے حوالے سے ہو نوکری کے حوالے سے ہو ہمارا نوجوان ہزارہ کوشش کرتے کہ ہم پاٹی کے ذریعے کسی کسی میکمے میں نوکری پر لگائے اسی طرح جو بیچیر ہزارہ قوم کا تو ہم کوشش کریں گے پاٹی کے ذریعے امشاء اللہ چاہے اسلام آباد میں ہو پنجاب میں ہو اس سال شہبہ شریف صاحب وزرعظم پاکستانی سابقہ وزرعظم نواشریف صاحب جو اس وقت چیرمین پاٹی ہے نون لک کا نائیب صدر جو مریم نواز جانے ہیں وہ وزرعالہ پنجاب ہے اسی طرح پنجاب میں بھی ایک صوبائی حکمت علاہ دا ہزاروں کی تعداد میں سینیٹر ایم پی اے موجود ہے کل ہزاروں کا پنجاب اسمبلی میں بات کریں گے اسی طرح کل وفاق میں بات کریں گے کیونکہ اگر آپ کا کوئی نمائندہ تھا تو آپ اپنا مثال پاچی کے ذریعے اپنا آواز پورا پاکستان میں پورا دنیا میں آپ بلند کر سکتے ہیں اچھا آواز جان یہ کل جو علماء کنونشن سے خطاب کے آرمی چیف نے اور شہبہ شریف وزیراعظم صاحب کا بھی یہ بیان تھا کہ فوج اور حکومت جو ایک پیچ پر ہے ایک جان دو قالب ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں واقعی ایسا ہے یا کوئی تصاد ہے اس بیان یہ بلکل اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاک فوج ہے جو کہ اندوستان اتنے بڑے سپر طاقت ہے اندوستان میں تو اندوستان جو ہے پاک فوج کے آگے جو اس وقت سپا سالار ہے تردلمونیر آخر سائید اور وہ لوگ کچھ بات نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر نا کہ ان کے پیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ بھی ہے اسرائیل بھی ہے اور انہوں نے جس طرح آرمی چیف نے پہلے بتایا تھا کہ بھائی ہم کوئی بغیر مثال امریکہ کا یا اسرائیل کا جو پیسا ہے مثال کے طور پر پاکستان پاکستان اپنے پر پہلے سے کڑا تھا ہم کوئی کڑا ہے نا تو اسی طرح بلکل جو ہے یہ مثال ہمارا آرمی چیف اور وزرازم پاکستان صدر پاکستان جو بلکل جب یہ کتے کہ بای پاک فوج مثال یہ جو وزرازم پاکستان شیبہ شریف صاحب اور اسی طرح صدر پاکستان تو اسی طرح حوامی پاکستان پہلے تو حوام ہے جب پاک فوج ہے یعنی سات لاکھ یا دس لاکھ فوج میں یہ دنیا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرسکتا جب حوام حوام ساتھ ہے حوام جب ساتھ دیں گے نا تو کوئی بھی بشکل امریکہ ہو اسرائیل ہو انگستان ہو یہ کوئی بھی اس پہنے کرتے جب حوام کا جذبہ پاکستان کے ساتھ ہو ہمارا آرمی چیف کے ساتھ ہو آپ دیکھ سکتے پر کسی دنیا میں بھی انسان شرکست نہیں کھاتے بلکل ہم اسی بات کا جو مثال شیب آشدیل صاحب نے کہا ہے آرمی چیف نے کہ بھئی جو پاکستان میرے دے ہوئے کہ پاکستان کے نام پہ نائی سکار لیتے پاکستان سے پانی کھاتے کھانا کھاتے جب وہ پاکستان کے اندر وہ مثال طور پہ وہ کرتے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پانی پیتا ہے کھانا کھاتا ہے تو وہ جو نا جان باید اسی ملک کے لیے اسی ملک کے لیے پاکستان کے لیے دے پاکستان کا باید دفاع کرے شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا اور اچھی اچھی باتیں کیا آپ نے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے نیکسٹ ویلوگ بھی اچھے ماحول میں اچھے موضوع پر ہم آپ سے بات کریں تو آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ